بسم اللہ الرحمن الرحیم مالے گریمت کو کھانا جائز نہیں تھا مالے گریمت اکٹھا کر کے ایک میدان میں رکھ دیتے تھے آسمانی آگ آتی جلا کے راہ کر دیتی سمجھا جاتا کہ مالے گریمت قبول ہو گیا جہاد قبول ہو گیا اگر آسمانی آگ نہ آتی سمجھا جاتا کہ مالے گریمت مردود ہے جہاد قبول نہیں ہوا تو کسی کو خود کھانے کی اجازت نہیں تھی میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میری برکت سے اللہ نے مالے گریمت کو تمہارے لئے حلال قرار دے دیا تو ہمارے پیغمبر کی بیشمار خصوصیات ہیں خصوصیات کے نمانہ شروع کریں تو بڑا وقت چاہیے لکھنے والوں نے بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں کہ میرے نبی کی یہ خصوصیت بھی ہے میرے نبی کی یہ خصوصیت بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ میرے پیغمبر کا روح اور دب دبا اتنا تھا کہ میرے پیغمبر اگر اپنے شہر میں مجود ہوتے دوسرا آدمی ایک مہینے کی مسافق دور ہوتا وہ وہاں بیٹھ کے میرے پیغمبر سے ٹرٹا تھا اور کانپ رہوتا تھا یہ حضور کا روب تھا حضور کا دب دبا تھا سوال زین میں آتا چھوٹا سا جب حضور کا روب اور دب دب دبا اتنا تھا تو پھر صحابہ کا مجمع حضور کی پاس کیسے لگا رہتا تھا روب ہے دب دب دبا ہے تو پھر صحابہ کا مجمع حضور کی پاس کیسے لگا رہتا تھا اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی اے پیغمبر یہ تو ہم نے آپ کو ان کے لئے نرم کر دیا اگر آپ ان کے لئے نرم نہ ہوتے تو لن فضو من حلکا یہ صحابہ تمہارے پاس نہ بیٹھتے تمہارے دائیں پائیں سے ہٹ جاتے تمہارا روب اور دب دبا اتنا ہے